اگر ایک بہنس آپ کو خرید کے لانی ہے تو کم سے کم 80 نبی ہزار روپے کی آپ کو 80 نبی ہزار روپے اس کو خریدنے کے لیے اس کے بعد میں اس کو دانہ کھلانے کے لیے اس کو دانہ کھلانے کے لیے پیسے چاہیے اگر آپ کے زمین نہیں تو آپ باہر سے مارکٹ سے خرید ہوگے اس کے لیے توڑا چاہیے خرید کے لاؤ گے آپ ہر اچارہ چاہیے وہ بھی آپ کو خریدنا پڑے گا تو ایک بھینس پالنے کے لیے ساید آپ کو اگر میں کم سے کم پیسے بتاؤں تو ڈیڑھ لاکھ روپے کی عوشکتہ ہوگی آپ کو اسٹارٹ کرنے کے لیے یہ دی میں کسی مہیلہ کے لیے بولوں کی اس کو پاس بکریوں سے بکری پالن سٹارٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو کتنے پیسوں کی عوشکتہ ہے ایک بڑی بکری جو ویسک ہے وہ بارہ سے چودہ ہزار کے بیچ آپ کو مل جائے گی ایک بکری ہے اس سے کم نہیں آئے گی وہی میں بتا رہا ہوں یہ دی کسی کے پاس پیسے کم ہیں کوئی بات نہیں بڑی بکری نہ لے کر کے چھوٹی بکری لے لیا جس کی قیمت کم ہوگی وہ سات آٹھ ہزار کی آپ کو مل سکتی ہے تو اس کو آپ کو تھوڑا دو چار مہینے اور پالنا پڑے گا کھلانا پلانا پڑے گا اس کے بعد وہ جب گیابن ہوگی بچے دے گی اس سے آپ کی انکم آئے گی تو پاس بکریہ اگر آپ کو سٹارٹ کرنی ہے تو میں سمجھتا ہوں اگر پچاس سے ساٹھ ہزار روپے کسی مہینہ کے پاس ہیں یا چار پاس مہینہ مل کر کے یا ایک گروپ نے مل کر کے سٹارٹ کر لیا پاس بکریوں سے میں اس کا کیلکولیشن بتاتا ہوں جیسے آپ کا سویم ساہتہ شمہو ہے کتنے میمبر ہوں گے دس تو ہوں گی کم سے کم ایک گروپ میں دس ہوں گے یا پندرہ ہوں گے جو بھی میں دس مان کے چلتا ہوں دس میمبر ہے کتنا کتنا پیسہ آپ لوگ کو اکٹھا کرتے ہو دوسر روپے ہر مہینے ایک میمبر کے دوسر روپے ٹھیک ہے دو ہزار روپے ہوگے آپ کے اگر دس میمبر ہیں تو ایک مہینے کے اور آپ نے یہ دی دس مہینے کر لیا ٹھیک ہے چار چار سال تو پھر زیادہ پیسے ہوں گے آپ کے سمجھ میں کتنے پیسے اکٹھے ہو گئے ابھی تک ٹوٹل ابھی تک ایک لاکھ روپے ان کے سمجھ میں اکٹھے ہو گئے ٹھیک ہے اب جیسے اس میں سے چاہیں تو جتنے میمبر ہیں دس کے دسوں سوچیں کہ بھائی اس کا جو پچاس ہزار روپے ہے وہ ہم اپنے بکری پالن پر خرچ کریں گے ٹھیک ہے انہوں نے پاس بکری آپ نے خرید لی ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ نے دیکھا کہ بھائی دو تین مہینے ان کو کھلائے پلائے وہ پریگنٹ ہو گئی اگر اچھی نسل کی بکری آپ لے لو سیروہی اگر آپ لے کر کے آتے ہو تو سامانیتہ وہ آپ کو دو بچے دے گی کئی بار تین بھی دیتی ہے اس کو اگر آپ پاس بکرییاں رکھ لیتے ہو تین چار مہینے آپ نے اس کی دیکھ بھال کری وہ بکرییاں گیا بن ہو گئی اس کے بعد بکری کا گرفکال کتنے ٹائم کیا ہوتا ہے پاس مہینے میں بلکل صحیح ایکزیکٹ بتایا ایک سے پہتالیس سے ایک سے پچپن دن میں وہ بچہ دے دیتی ہے ایک بکری سے ہم نے مان لیا دو بچے ملے ایک بار میں اور ایک سال میں وہ لگ بگ دو بار بچے دے دیتی ہے دو بار دے دیتی ہے اگر سب کچھ ٹھیک رہا مطلب بچہ دینے کے ڈیڑھ دو مہینے بعد دوبارہ وہ اگر پریگنٹ ہو گئی تو ایک سال میں دو بار بچے دے دیا تو ایک سال میں کتنے بچے مل گئے ایک بکری سے آپ کو چار ٹھیک ہے اور پانچ بکریوں سے کتنے مل گئے بیس ایک سال میں بیس بچے مل گئے نا اور اس بچے کو آپ نے سات سے آٹھ یا نو مہینے تک اس کی دیکھ بھال کر لی نو دس مہینے میں بکری کے بچے جنرلی بیچے جاتے ہیں کیونکہ اس عمر میں کیا ہوتا جو ان کا میٹ ہوتا ہے وہ زیادہ اچھا مانا جاتا ہے اس میں فائیور کم ہوتا ہے کھانے والے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں تو اس لیے آٹھ سے نو مہینے کی جو عمر ہے اس کو مارکٹنگ ایز بولتے ہیں آٹھ سے نو مہینے کا جو بچہ ہوگا اس کا جو وزن ہوگا اگر آپ نے اچھا اس کو کھلائے پلائے ہے تو پچیس سے تیس کیجی کے بیچ ہو جاتا ہے پچیس سے تیس کیجی کا جو بچہ ہوگا اس کی قیمت سات سے آٹھ ہزار روپے ہے ایک بچے کی مارکٹ میں ٹھیک ہے اچھا خاصا آپ کو انکم مل گیا کتنا انکم ہوگیا آپ کو ایک بچے کی اگر قیمت ہم آٹھ ہزار مان لیں ایک بچے کی قیمت ہم نے آٹھ ہزار مان لیں دس بچوں کی اسی ہزار ہو گئی بھی اس بچوں کی ایک لاکھ ساٹھ ہزار ایک سال میں کتنے روپے آپ نے خرچ کیے تھے پچاس ہزار خرچ کیے تھے اس کے بعد اس کی دیکھ بھال کرنے پر بھی ہم نے خرچہ لگا لیا ہم یہ نہیں کہتے بھائی جسے گروپ میں دس مہلائے ہیں تو ایسا تو ہے نہیں ایک ایک بکری لے کے سارے ڈولتے فریں گے کسی ایک نے ذمہ داری لے لی کہ بھائی ان کی دیکھ بھال کھلانا پلانا ذمہ داری میری ہے ان دس مہلاؤں میں سے کسی ایک نے اب اس میں آپ پورے گروپ میں مل کر کے اس مہلہ کے لیے یہ نرداریت کر دو گے کہ بھائی مہینے میں تین ہزار یا چار ہزار روپے آپ اس کو دو گے اس کی دیکھ بھال کرنے کی کھلانے پلانے کی سیوہ کرنے کی ٹھیک ہے کرتے ہیں پچاس ہزار روپے آپ نے سٹارٹنگ کی خرچ کیا اور ایک سال کے بعد اس سے اگر آپ کو نیٹ انکم لگ بگ ستر اسی ہزار روپے آپ کو مل جائے گا فرسٹ آئیں فرسٹ ائر میں اس کے بعد جو بھی بچت ہوگی وہ آپ کی زیادہ ہوگی کیونکہ ہر وار تو آپ کو بکریہ نہیں خریدنی اگر آپ کو اپنا سٹوک بڑھانا ہے تو جو بھی بچے آ رہے ہیں جو اس میں مادہ بچے آ رہے ہیں ان کو آپ پال سکتے ہیں اپنا سٹوک بڑھا سکتے ہیں کہ جب وہ بڑے ہو جائیں گے ان کو ہم بریڈنگ کے لیے یوز کریں گے ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہے دیرے دیرے اس میں خرچ کم کرنا ہے بیماریاں کم آتی ہیں اور زیادہ کھلانے پلانے پر بھی آپ کو خرچ نہیں کرنا ایک تو پی پی آ راتی ہے جس کو آپ لوگ موہا بولتے ہیں اس کے موہ کے چاروں طرف چھالے دانے بن جاتے ہیں پیچھے اگر پوچھ کے نیچے آپ دیکھو گے وہاں دانے آپ کو دیکھیں گے نیچے تھنوں کے پاس اگر آپ دیکھو گے تو وہاں پر آپ کو چھالے یا دانے نظر آئے گے یہ وشانڈ جرید بیماری ہے یادی ایک پچھو میں آگئی تو سبھی میں فائلتی ہے ٹھیک ہے اس کا ٹیکہ آتا ہے جس کی قیمت ہے ایک پچھو کے لیے پانچ روپے دس پچھو کے لیے پچاس روپے ٹھیک ہے تو پچاس روپے کوئی بہت بڑی قیمت نہیں ہے آسانی سے آپ خرچ کر سکتے ہو یہ دیں آپ نے پچاس روپے خرچ کر دیے تو پی پی آر نام کی بیماری سے آپ کے پشو مریں گے نہیں ٹھیک ہے اس کے بعد میں ایک بکریوں میں بیماری آتی ہے فڑکیا فڑکیا بیماری جس میں اس کا پیٹ پھول جاتا ہے اور اس کے اندر جہر بن جاتا اور پشو مر جاتا ہے لیکن کس چیزن میں آتی ہے فڑکیا کی بیماری یہ سمجھنے کی بات ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ اپریل مائی میں بھی آئے گی یہ جہدہ تر بیماری آتی ہے جس سمیں بارس سٹارٹ ہو جاتی ہے اور گھاس نئی گھاس جو ہری گھاس ہوتی ہے وہ جہدہ ماترہ میں تیار ہوتی ہے اپنے پشووں کو چرانے کے لیے جنگل میں لے گئے انہوں نے جہدہ ماترہ میں ہری گھاس کو کھا لیا اور ان کے اندر ایک بیکٹیریا رہتا ہے کلوسٹیڈیم چو بھی آئی کر کے اس کا نام ہوتا ہے جیسے ہی جہدہ ماترہ میں گھاس پشو کے اندر گئی اس بیکٹیریا نے اپنی سنکھیا بڑھائی جب اس کی سنکھیا بڑھتی ہے تو وہ جہر کا اتپادن کرتا ہے اور جہر کی بجے سے جو پشو ہے وہ مر جاتا ہے تو اس لیے تھوڑا سا دھیان یہ رکھنا ہے کہ اس کا ٹی کا بارس سٹارٹ ہونے سے پہلے جون کے مہینے میں اگر آپ اس کا ٹی کا لگوالے تو اس بیماری سے آپ کی بکریاں نہیں مریں گے اس کے بعد ایک بیماری ہوتی ہے برسولوسس ہوتی ہے جس میں کیا ہوتا ہے بکریوں میں پرگننسی کے بعد سمیہ پورا ہونے سے پہلے پشو بچے کو باہر کر دیتا ہے اس میں کیا آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ بچہ جو باہر آیا ہوا ہے وہ مرا ہوا ہے اس کے سریر کے اوپر بال نہیں ہوں گے ٹھیک ہے اور یہ بیماری یادی ایک بکری میں ہے تو دوسرے بکریوں میں فائل سکتی ہے جیوان اجنید بیماری ہے جیسے اس نے مرا ہوا بچہ باہر فینک دیا آپ نے بچے کو اٹھا کے کہیں جا کے ڈال دیا اور وہاں پر جو وائرس تھا وہ بیکٹیریہ تھا وہ مٹی میں رہ گیا بکریوں وہیں پر ہیں جب بھی وہ کوئی بکری اس کے ٹچ میں آئے گی یا اپنا موہ اس مٹی میں لگائے گی اس کے مادہم سے اس کے سریر کے اندر چلا جائے گا اور انسواست بکریوں میں یہ بیماری پیدا کرے گا تو اس کے خلاب بھی آپ کو ٹیکہ لگوا لینا ہے تین بیماریاں ہم نے بتائی ایک انٹرو ٹاکسیمیا جس کو فڑکیا کہتے ہیں ایک پی پی آر جس کو موہا کہتے ہیں اور تیسری یہ برسولوسس ٹھیک ہے ان تین میں اگر آپ نے ٹیکہ اپنی بکریوں میں لگوا دیا تو آپ کی بکریوں کے مرنے کے چانسز بہت کم ہے اور ان بیماریاں زیادہ بکریوں میں نہیں آتی ہے ٹھیک ہے تو یہ اپنا سمادھان کر لیا اور ٹیکہ کرنڈ پر جو خرچہ آتا ہے ایک پسو پر بکریوں کی اگر ہم بات کریں ایک پسو پر ایک سال کی ٹیکہ کرنڈ کا جو خرچہ ہے وہ تیس سے چالیس روپے آتا ہے ایک بکری پر تو تیس سے چالیس روپے کوئی زیادہ نہیں ہے آج کی تاریخ میں اگر ایک پسو بھی بیمار پڑ جائے تو آپ ہزار روپے کی دویاں لگواتے ہیں اس کو خرچ کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو تھوڑا سا ہمیں ویگیانک طریقوں کو اپنانا پڑے گا ایک تو یہ ایمپورڈن چیز ہوگا کہ آپ کو بکریوں میں ٹیکہ کرنڈ ضرور کروانا ہے دوسری ایک مہترپونٹ چیز آپ کو بتاتا ہوں جو صرف بکریوں کے کیس میں ہوتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کوئی بکری تین بچے دے رہی ہے کوئی دو دے رہی ہے کوئی ایک دے رہی ہے ایسا کیوں ہوتا ہے گائے بہنس کے اگر بات کروں دس یا بیس ہزار پشو میں سے ایک یا دو ایسے پشو ہوتے ہیں جو دو بچے دے سکتے ہیں لیکن سامانتہ ہم کیا کہتے ہیں ایک ہی بچے ملتا ہے گائے اور بکری کے کیس میں کیا ہوتا ہے ایک ہی بکری وہی بکری ایک بیات میں دو بچے دے رہی ہے وہی بکری دوسرے بیات میں ایک بچہ دے رہی ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے یہ ڈیفرنس کیوں ہے ہم بکری خریدنے جاتے ہیں یا کوئی پسو آپ خریدنے جاتے ہو کہ بھائی اس سے ہمیں اچھا اتپادن کیسے ملے گا یہ اس کا سریر اچھا ہے اچھی بوڈی گروہ ہے تو اس کی اگر ہم اچھی سیوہ کریں گے تو اچھے بچے ملے گے اچھا عدود ملے گا یہ بلکل سچ ہے تو اس کو کہتے ہیں سیلیکسن پروسیس جب پسو کو ہم پالنے کی بیچار بناتے ہیں یا خریدنے جاتے ہیں یا ہمارے گھر میں ہی دس بکرییاں ہیں اور اس میں سے لگا کہ تین چار بکرییاں بہت اچھی ہیں ان کو ہم نے رکھ لیا کہ ان سے ہم بریڈنگ کروائیں گے آگے بچے لیں گے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں ہمیں آپ کو سمجھنی ہوگی یا پھر ایک جنیٹیکل بھی ہوتا ہے کئی بار ہوتا کہ کوئی ایسی بکری ہے جو لگاتا ہے تین یا چار بچے دے رہی ہے حاجی پور میں ایک کشان ہے بھگوان ساہ سولنکی اس کا نام ہے اس کے پاس سیروہی نسل کی بکری ہے ٹھیک ہے چار بار اس نے بچے دیئے ابھی تک چاروں بار اس نے چار چار بچے دیئے چار چار بچے اب اس کو کیا بولتے ہیں جیسے اس کے پاس یہ آپ میں سے بھی کسی کے پاس ایسا پشو ہو سکتا ہے تو یہ دیا آپ اس کے پاس سے کوئی بھی نر بچہ یا مادہ بچہ اگر آپ لے کر کے آتے ہو تو یہ زیادہ چانس ہوتا ہے کہ اس سے تین یا چار بچے ملیں گے جنیٹیکل بھی ہوتا کی نہیں ہوتا ہے آپ اس کو ایسے سمجھ سکتے ہو بھئی آپ دیکھتے ہو کہ جس کے ماتا پتا اچھے لمبے ہیں ان کا رنگ صاف ہے تو زیادہ چانس ہوتا ہے کہ ان کے جو بچے آئیں گے وہ بھی لمبے ہوں گے اور ان کا رنگ شاف ہوگا ہے اس کو بولتے ہیں جنیٹیکس یہ جو ماں باپ کے کریکٹرز ہیں وہ بچوں میں آتے ہیں آتے ہیں نا کئی بار بولتے ہیں کہ بھائی گرو جی بہت اچھے تھے پڑھنے میں ہوشیار تھے تو ان کے بچے اب اچھیا ہیں وہ بھی پڑھنے میں ہوشیار ہے کیونکہ جو کریکٹرز ہمارے اندر ہیں یا آپ کے اندر ہیں وہ آپ کے بچوں میں آگے ٹرانسپر ہوتے ہیں اسی طرح سے یہ سیم سسٹم پشوں پر بھی لاغو ہوتا ہے جو پسو اچھے ہیں ان کے جو آنے والے بچے ہیں وہ بھی اچھے ہوں گے اپنے لوگوں میں ہم نے ہائٹ رنگ اور دماغ کے آدھار پر بتا دیا پشوں میں کس آدھار پر ہم دیکھتے ہیں بہنس نے اچھا دودھ دیا تو آنے والی اس کی جو پاڑی ہے وہ بھی اچھا دودھ دے بھی ٹھیک ہے تو اسی طرح سے یہ جو کریکٹرز ہوتے ہیں ماں واپ کے اگلی پیڑی میں ٹرانسپر ہوتے ہیں ایسے ہی پشوں میں ہوتے ہیں اس لیے جس پشوں نے اچھا اتبادن دیا ہے جس بکری نے اچھے بچے دیئے ہیں اس سے آنے والی پیڑی کو اگر آپ پالتے ہیں تو اس سے آپ کو اچھا اتبادن اور زیادہ بچے ملنے کے چانسز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں ہمیں دھیان میں رکھنی ہے جب ہم پشوں کی دیکھ بال کرتے ہیں ان کو پالتے ہیں پانس لاک دیپک بنایا مہلاؤ ہونے اور اسے مارکٹ میں بیچا کیونکہ ہر انسان چاہتا ہے کہ صاحب ہم ریڈی میٹ چیزیں کوئی زیادہ پشند نہیں کرتا ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم اگر گوبر کا دیپک یا آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ جب بھی ہم گھر میں پوجا پارٹ کرتے ہیں کوئی پندیت کو بلاتے ہیں کسی کو بلاتے تو اس میں بینہ گوبر پوجا نہیں سدھمانی جاتی ہے تو اس لیے سوچو ایک سمپل سی بات ہے گوبر دیرو بھائی امبانی گھر نہیں پیدا ہوتا ہے مکیس امبانی گھر نہیں پیدا ہوتا ہے گائے کا گوبر کسان کے گھر ہی پیدا ہوتا ہے اور اس گوبر کی قیمت آپ سنوچ لو ایک کلو گوبر میں مجھے لگتا ہے ساید پندرس سے بیس دیپک بنتے ہوں گے ٹھیک ہے اور ایک دیپک کی قیمت اگر آپ تین روپائی یا پانس روپائی اگر مانتے ہو تو سو روپائی کی قیمت ہو گئی ایک کلو گوبر کی تھوڑا سا اس میں محنت اور کرنا پڑا اور آپ کے گوبر کی قیمت کتنی ہوتی ہے جو آپ روڑی میں ڈالتے ہو دو روپائی یا تین روپائی کلو تو یہ ٹیکنیک ہوتی ہے اب آپ کہو کہ صاحب ہم سیکھیں کہاں بنائیں کہاں گوکل جی کہ یہاں پر ساری شبیدہ ہے مشین بھی ہے ٹریننگ بھی دیتے ہیں وہ لوگ آپ سیکھئے بنائیے مارکٹنگ کی بھی سمشیہ نہیں آئے گی گوکل جی لوگ سارا چینل بنا دیا ہے کہ آپ بتاؤ بھائی کتنا دیپک آپ دوگے کتنا گوبر اکٹھا کر دوگے ہم پرچیس کریں گے ابھی میں نے سٹارٹنگ بھی بھولا تھا نا کہ بھائی کسی بھی چیز کی مارکٹنگ کی سمشیہ آتی ہے تو یہ سارے کام آسانی سے آپ کر سکتے ہو اس کو کہتے ہیں سمارٹنیس کہ بھائی سبھی کو پتا ہے کہ دیوالی کے ٹائم پر دیپکوں کی اوشکتہ ہوتی ہے لوگ خرید کے لاتے ہیں مارکٹ سے لاتے ہیں نا پھر ابھی ہولی آنے والی ہے ابھی حزیز جی آپ کو بتا دیں گے ٹھیک ہے جس میں نے آئیڈیا کیلئے آپ کو بتایا کہ ایسا بھی آپ کر سکتے ہو ابھی ہولی آنے والی ہے دو تین مہین دو مہینے بعد آنے والی ہے نا اس سمیں ہر کوئی مارکٹ سے رنگ گلال بغیرہ کا خرید کے لاتا ہے اور آپ سبھی کو پتا ہے جو رنگ لے کر کے آتے ہیں اس میں اتنی ملاوٹ ہوتی اتنا کیمیکلز ڈالتے ہیں کسی کی باڈی پر اگر آپ لگاتے ہو تو اسکن میں پوری طرح سے الرجی ہوتی ہے تو ہر کوئی چاہتا کہ بھائی گلال لے کے آؤ جس میں کوئی ریاکشن نہیں ہوتا کوئی کیمیکل نہیں ہوتا اس لیے آپ اپنے سوک کو پورا کر سکتے ہو تیوہار کو منا سکتے ہو تو ابھی آنے والے ٹائم پر اس کے لیے کوکلزی لوگ پلان کر رہے ہیں ساید مشین بھی آ گئی ہے آپ کے یہاں تو وہ گلال کیسے آپ بنا سکتے ہیں اس میں بھی کئی سارے میٹیریلز ہوتے ہیں جس کو مکس کر کے وہ گلال بنائیں گے جس کو مارکٹ میں بیس کرنا آپ اچھی انکم کما سکتے ہیں تو یہ ساری چھوٹی چھوٹی جو ٹیکنکس ہیں یا جو میتھڈ ہیں اس کے انشار آپ آگے بڑھ سکتے ہو یوبا جاگرتی سنسطان سے جڑ کر کر کے آپ کو ایک تو فائدہ ضرور ہوا کہ آپ کو ایک گائیڈنس مل رہا ہے ہم نے آپ کو بتا دیا گلال بنا لو دیپک بنا لو اگر صرف میں آپ کو بتانے آتا تو آپ کہتے ہیں کہاں سیکھیں کیسے بنائیں پہلے تو آپ کو سمجھنا ہوگا نا تو اس کے لیے یوبا جاگرتی سنسطان ہے جو آپ کو اس طرح کی مدد کرے گا آپ کو ٹریننگ ڈلوائے گا ٹھیک ہے آپ کو وہاں پر سکھائے گا اس کے بعد آپ اپنے گھروں میں یا وہاں آپ پر ایک جگہ بیٹھ کر آپ بنا سکتے ہو ٹھیک ہے آپ آج کی تاریخ میں اگر پشو میں میں بتاؤں تو بانسپن کی سمجھے کوب آتی ہے بانسپن کس کو کہتے ہیں کہ ایک بار پشو نے بچہ دے دیا دوسری بار گیابن ہونے میں بہت زیادہ سمجھ لیتا ہے یا پھر یا پھر پشو ایک بائی زن کے بعد ہر بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہیٹ میں آ رہا ہے تاؤں میں آ رہا ہے بہت وہ ڈٹ نہیں رہا ہے پھر جا رہا ہے آتی ہے اب ہی تو آپ کرتے ہیں آئی نہیں نہیں چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی یہ بانسپن کی سمجھے آتی ہے اس کے بعد میں اس کے بعد میں پشو میں آسکل بچہ دینے کے بعد جیر وہ نہیں ڈالتے یہ سمجھے خوب آتی ہے پشو میں فول دکھائی دینے کی سمجھے خوب آتی ہے پشو میں بائی کی سمجھے خوب رہتی ہے دست بھی ہوتے پشو میں ٹھیک ہے یہ جو تین چار سمجھے ہیں میں نے آپ کو بتائیں ان میں سے کوئی بھی بیماری نہیں ہے فول دکھائی دینے کی سمجھے بیماری نہیں ہے بچہ دینے کے بعد جیر نہ ڈالنے کی سمجھے بیماری نہیں ہے پشو کا تاؤں پر نہ آنا یا بار بار آنا یہ بھی کوئی بیماری نہیں ہے یہ ساری کی ساری جو سمجھے ہیں تین چار جو میں نے ابھی آپ کو بتائیں یہ سبھی چیزیں پشوں کے جو خان پان سے ہے جو آہار پربندن سے ہے اس میں کمی یا گڑوڑی ہونے کی بجے سے آ رہی ہیں بیماری کس کو کہتے ہیں کوئی بھی سمسیہ جب جیوان وشان یا پرجیوی کے مادہم سے پیدا کی جاتی ہے تو اس کو بیماری نام دیتے ہیں کسی بھی بیماری کا علاج کیا جاتا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس میں انٹی بائیوٹکس دوائیں دی جاتی ہیں ٹھیک ہے پشو گاہ یا بھینس نے اگر آج بچہ دیا ہے تو لگ بگ اس کے دو سے دھائی یا تین مہینے کے بعد اس پشو کو دوبارہ سے گیابن ہو جانا چاہیے یہ ایک دم رائٹ ٹائم ہے پشو بچہ دینے کے بعد پہلی بار چالیس سے پہنٹالیس دن کے بعد تاؤ میں آتا ہے اس سمجھ اگر آپ نے بیج ڈلوا دیا تو نہیں ڈٹ جائے گی ڈٹ بھی سکتی ہے لیکن اس سے نقصان آپ کو کیا ہے جیسے پشو پریگنٹ ہوتا ہے اس کا دوز اتبادن کم ہو جاتا ہے تو اس لیے پہلی ہیٹ پر بیج نہیں ڈلوانا اے آئی نہیں کروانا ہے کرتیم گربادان نہیں کروانا ہے جب دوسری ہیٹ آتی ہے لگ بگ ڈائی شو تین مہینے کے بعد اس سمجھ آپ کو بیج ڈلوانا ہے ٹھیک ہے تو جیسے پشو جب پریگنٹ ہوگا ایک مہینے کا پریگنٹ ہوگا جب تک وہ آپ کو چار مہینے تک دودھ دے چکا ہوگا ٹھیک ہے نا تو جب اس کا دودھ اتبادن کم ہوگا تب تک وہ پشو اگلی بار بچہ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا ٹھیک ہے نا کسان کیا کرتا ہے سنو جی کسان کیا کرتا ہے پشو نے بچہ دے دیا ابھی بہت خوش ہے دودھ اتبادن مل رہا ہے دودھ بیچ رہا ہے اور آرام سے تازپتی کھیل رہا ہے جب چھ مہینے آٹھ مہینے ہوتے ہیں تب اس کو یاد آتا ہے خساب پشو تو دوبارہ سے پریگنٹ نہیں ہوا تو اس کو نقشان ہوتا ہے پھر وہ وہی کام کرے گا جو اس کو چار مہینے پہلے کرنے چاہیے تھے اب آپ لوگوں کو یہ دھیان رکھنا ہے جب بھی آپ کی گاہ یا بھینس بچہ دے دے اس کے ڈھائی سے تین مہینے کے بعد اگر وہ تاؤ میں نہیں آ رہی ہے تو آپ کو کچھ اپچار کرنے کی اوشکتہ ہے جیر کو باہر کرنے کے لیے اور پشو کے تھنوں میں دودھ اتارنے کے لیے ایک ہارمون کام کرتا ہے آکسیٹوشن ٹھیک ہے اور یہ ہارمون پراکرتک طور پر پشو کے سریر میں نکلتا ہے کب جب بچہ اپنی جیو سے پشو کے تھن کو ٹچ کرتا ہے چھوٹا ہے جیسے وہ چھوے گا اس کے اندر بدلاؤ آئیں گے وہ ہارمون پشو کے خون میں آئے گا اور خون میں آنے کے بعد خون کی سپلائی ہرنگ میں ہے تو دو ہی جگہ کام کرتا ہے ایک جگہ آوری میں کام کرتا ہے سنکوشن پیدا کرتا ہے اور دوسرا بچے دانی میں جو جیر لوکنگ سسٹم سے بند ہے اس کو ڈھیلا کر دینا لوز کر دینا اور جیر کو باہر کر دینا ٹھیک ہے نورملی جیر کا باہر آنے کا سمجھ کیا ہے چار سے چھے گھنٹے میں نے بتایا کوئی ایک گھنٹے میں باہر کر سکتا ہے کوئی دس بارے گھنٹے بھی لیتا ہے پشو ٹھیک ہے نا تو اس سے کیا ہوگا اگر جیر ڈالنے کے بعد آپ بچے کو دودھ پلاتے ہو تو جو دودھ میں مہاتپونڈ چیزیں ہیں خیس میں جو دودھ میں نہیں ہوتی خیس میں ہوتی ہیں صرف اپنے انسانوں میں بولتے ہیں نا ڈاکٹر کی بچے کی جنم کے بعد ماں کا پہلا پیلا گاڑا دودھ بچے کو اوشش پلا ٹھیک ہے بولتے ہیں نا وہ اسی لیے بولتے ہیں جو وہ دودھ ہے اس میں جو چیزیں بچے کو ملتی ہیں وہ جندگی میں صرف ایک بار ہی ملتی ہیں وہ ماں کے پہلے دودھ سے ٹھیک ہے لیکن یہاں پر ٹائمنگ امپورٹنٹ ہے پہلا دودھ تو آپ نے دیا بچے کو بٹ آپ نے اس کو اگر دو گھنٹے کے بعد پلایا تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو بچے کے جنم کے آدھا گھنٹی ہے جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی اگر آپ پلاوگے تو ہی بچے کے لیے اس کا اپیوگ ہے انیتھا کوئی اپیوگ نہیں ہے